موسیقی وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَادَمَ النَّبِي جِينَ نبیوں کے بعد ہے سب میں بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدونہ سبتی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدونہ حضرتِ بُوکر صدیق کا نام آج کی شب تو اتنی زون سے نہیں جئے سیدونہ شبتی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدونہ سبتی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزیلِ عشقوں صدق کا رہبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزیلِ عشقوں صدق کا رہبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدونہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں یاری تقبیم جاری تحکیم یاریizon یاری سمایہال سنا جانو مال اور اللہ اللہ ہے کر ڈالے جانو مال اور کمبے والے اللہ اللہ ہے کر ڈالے نامِ نبی پر سارے نچاور رضی اللہ تعالیٰ انہو نامِ نبی پر سارے نچاور رضی اللہ تعالیٰ انہو غاربہ دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر غاربہ دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرورِ عالم کا سرے انور رضی اللہ تعالیٰ انہو سرورِ عالم کا سرے انور رضی اللہ تعالیٰ انہو نظمِ بشیر نظم بشیر کی جس دم سن لی جنوں بشر اور حوروں ملک بھی کہنے لگے یوں سارے پھر کر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہنے لگے یوں سارے ملکر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبیوں کے بعد ہیں سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو خداِ مزرگو بردر اللہ وحدہ لا شریف کی حمل و سنا اور حضور نبی اکنم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپنا میں حدیعہِ دولو سلام عرض کرنے کے بعد آج کی اس و پرور لا مقصد عظیم الشانس افضلیتِ سیدنا صدیقِ اکبر کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام احبابِ اہلِ سنت پپل خصوص آج کی اس محفلِ پاک کے روحِ روان امدتُ المتقلمین محفقِقِ برطانیہ شیر بے شاہِ سنت حضرتِ اللامہ مولانا زفر محمود فراشفی مجددی صاحب دامت قاتم العالیہ اس مسجد کی محراب و ممبر کی زینت خطیبِ اہلِ سنت مجاہدِ اہلِ سنت مخلصِ فِي اللہ حضرتِ اللامہ مولانا حافظ محمد عدنان تشرف نقشبندی صاحب مجددی مددہ زلہِ العالی مدیگر علماء اہلِ سنت بڑی بائی سے برکت ہے اللہ تبارک و تعالیہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیہ انہو کے خیزان سے ہمیں مالا مال فرمائے گرامی قدر حضرات کسی بھی امت میں سب سے افضل اور بہتر اشخاص وہ ہوتے ہیں جو اس نبی کے صحابی ہوتے ہیں جس طرح ہمارے آقا و مولا حضور سیدِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالیہ علیہ وآلہ 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 تمام انبیاء کے سردار ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صدقے میں یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ہم کے صحابہ تمام دیگر انبیاء کے اصحاب سے ان کے حوالیوں سے افضل وآلہ ہیں اور جس ہستی کا ذکر پاک کرنے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہستی تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ وحدہ لا شریف کی مخلوق میں سب سے افضل و آلہ اور بہتر ہے اور اسی کو افضلیت صدیق اکبر کا نام دیا جاتا ہے ارامی قضاء حضرات دور حاضر میں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے عقیدے کو ہر عام خاص تک پہنچا دیا جائے اب ضرورت ہے کہ اس کو تعلیم و تربیت کے ذریعے امت مسلمہ کے بچوں کے ذہنوں میں بھی اس کو گھول کر پلا دیا جائے اور الحمدللہ اس کے لیے علماء اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں آج کی یہ کانفرنس بھی جن حالات میں منعفید ہوئی ہے یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے حضرت تشریف لائے ہیں تو خطاب تو انشاءاللہ آج بھرپور انشاءاللہ حضرت محقی کے اہل سنت محقی کے برطانیہ علامہ زفر محمد فراشلی صاحب مجددی دام برکات ملکسیہ کا ہوگا میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ جب حضرت کی تشریف آوری سے پہلے بیان شروع ہو گیا تو جیسے تشریف لائے بہی پر گفتور ختم ہو جائے گی لیکن آپ پہلے تشریف لائے تو انشاءاللہ حضرت کا محقی سنیں گے مجھ سے قبل عبدہ مبلغین حضرت بولانا شویب علی مدنی صاحب رضی اللہ علی نے بڑا ہی جاندار خطاب کیا ہے اللہ قبول فرمائے حضرت نے ایک حدیث پاک پڑی نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ نماز روزے کی قصرت کی وجہ سے برطری اور فوقیت نہیں لے گئے بلکہ ان کے دن میں ایک چیز تھی جو ڈالتی گئی تھی جس کی بنا پر انہیں یہ مقام حاصل ہو وہ کیا تھی اس پر بہت سی گفتو کی گئی حضرت میر سید عبدالواحد بالگرامی رحمت اللہ علی جو سادار میں سے ہیں بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے عالم انہوں نے اپنی کتاب سب سنا بن شریف کے اندر اس پر تین چیزیں بیان کی ہیں کہ وہ کیا تھی حضرت اگر صدیق رضی اللہ تعال نے دل میں کیا ڈال دیا گیا تھا جسے صحابہ اکرام کے دلوں میں نہیں تھا جس کی بنا پر آپ افضل بشر ٹھہڑے وہ کیا تھی میں نہایت اختصار کے ساتھ فرض کرتا ہوں جب یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی دین مکمل ہو گیا سارے صحابہ خوشیاں منا رہے دین مکمل ہو گیا سب نے خوشیاں منائی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ اس وقت گینا وہ رو رہے ہیں کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی جو سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں آپ دیکھیں سارے خوشیاں منا رہے ہیں کوئی دور خرار ہو رہا ہو تو تاجب تو ہوتا ہے کہ آج تو خوشی کا موقع ہے اس کو کیا ہوا یہ کیوں روتا ہے صحابہ اکرام نے بھی پوچھا تم تو اس آیت کریمہ کے ناظر ہونے پر خوشیاں بناتے ہو کہ دین مکمل ہو گیا مجھے اس آیت سے وثال یار کی بو آتی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا نعمت کی تکمیل کے لیے دین مکمل کرنے کے لیے دین مکمل ہو گیا اب اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کو ہم میں نہیں رکھے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وساد ہو گیا دوسری بات بھی سید عبدالواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ اکرام علیہ مردوان حلقہ لگائے حدود کی مارگا میں صلی اللہ علیہ وآلہ حاضر ہیں اب یہ بات صلی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا عرض قریب حجرت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی کسی کو پتا نہیں چلے دن گزرتے گئے گھڑیاں گزرتی گئی راتیں گزرتی گئی دن بدلتے گئے وہ رات آگئی جس رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کو حجرت کا حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کشان اقتص سے باہر تشریف لے گے دیکھا ابو بکر بیک سے رہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھ حضور نے فرمایا ابو جب حلقہ لگائے ہم سارے بیٹھو حضور آپ نے انشاء فرمایا تھا عجرت ایسے وقت میں ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب سے یہ سنا ہے ابو بکر اپنے گھر نہیں سویا روزانہ رات یہیں پہ دیرہ تھا یہ دوسری تیسری بات میر سید عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کا مثال باک کمال ہو گیا مثال باک حضور صلی اللہ تعالیٰ علی وآل وسلم کل نفس ذائقت الموت کے تق حضور نے ظاہری پردہ فرمایا اب صحابہ اکرام کی جو کیفیت ہو گئی چشم تصور ملا سکتے جو وزانہ حضور کی زیارت کرتے ہو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علی وآل وآل وسلم کھوڑی دیر کے لیے بھی پوچل ہوتے تھے تو صحابہ اکرام کیا کیا ہوتی یہ کتاب میں کبھی ہم پڑے تو پڑا چلے کہ وہ کس قدر بے قرار ہو جاتے تھے جو نماز میں ہی حضور کو دیکھ تھے وہ زیارت محبوب کی اتنی تبنہ رکھتے تھے مثال اکرام علیہ وآل دنیا زبر ہو گئی حضرت فروق عاظر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسی شخصیت نے سلمار نکال لی اور فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا گئے اس وقت کفار اور دشمنان اسلام سارے ملک اس تاغ میں تھے کہ اس وقت امت مسلمہ پر حملہ کر دیا جائے ان کا نبیر میں نہیں جہا پیادہ اسلام کو آج مریع میٹ کر دیا جائے اس وقت امت مسلمہ کو سہارہ دینے والی ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے استدلال فرمایا آیت کریمہ پڑی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلی 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 بھی اسی طرح رسول ہے اس طرح پہلے رسول ہو قل رہ ہے سارے ہی مفات پا جاتے رہے حضرت سید عبو بکر صدیق رضی اللہ ہمیں جب آیت کریمہ پڑی صحابہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑی گئی ایسا لگتا تھا کہ آج ہی نازل ہوتا ہے گویا ہمیں یاد ہی نہیں رہی تو یہ تین چیزیں بھی سید عبدال وآل برگرامی رضی اللہ نے جان کی ہیں یہ بہت چیزیں ہیں کہ جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں اس کے علاوہ ہزاروں باتیں ہوتی حالی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو کی پاس کسرت نماز بھی ہے جس نے سب سے پہلے نماز پڑھائی اس کی نمازیں بھی سب سے زیادہ ہی پہلے جس نے نماز پڑھی ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ کی موجودگی میں جس حسطی نے سید عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علی وآل کی موجودگی میں سترہ نمازیں پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وآل کی زندگی کی آخری نماز بھی حضرت عبو صدیق کی اقتدام ہے یہ شرف بکشا ہے حضرت عبو بکر صدیق کو امام حضور پاک صلی اللہ علی وآل ہی ہیں حضور چاہے پیچھے نماز پڑھیں آگے مقام مدبہ ہے آپ رضی اللہ تعالی انہو کے اندر وہ چیز تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علی کے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حجری حجری روان سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرا انداز یہ ہے بات سمجھ میں آ جائے سننے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے نہ میرے پاس انداز کتابت ہیں جو چار باتیں وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہیں حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی افضلیت آج جو ہماری کانفرنس کا عنوان ہے ایک افضلیت خطلقہ کے بیان کے لئے اس اعتبار سے افضل ہیں تو اس اعتبار سے نہیں یہ جو باتیں گھڑ رکھی ہیں یہ ساری کی ساری خود ساختہ ہیں ابھی انشاءاللہ حضرت کا کتاب ہوگا تو میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ دلائل کا ایک سہل روان ہوگا جو جتنا ضبط کر سکے گا اس کی اپنی حق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل و بہتر ہیں یہ تقصیم کر رہی اس اعتبار سے نہیں یہ سارے دلائل سے آجز آ جانے کی صورت میں صرف مسلمان کو گمرا کرنے کے لئے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ جمہور کا موقع کبھی کہتے ہیں یہ ذنی مسئلہ ہے تو عوام کے سامنے ابھی یہ ذنی اور قطع کی بحث رکھنا یہ اس وقت لیکن یہ دیکھیں کتابیں میرے سامنے میرا ارادہ بھی تھا یہ ساری کتابیں یہ رکھی ہیں ان میں بڑے بڑے محدثین بھی ہیں مفسرین بھی ہیں اور ہر حوالے سے ان لوگوں سے بہتر ہیں جو آج مسلمہ کے اندر افتراب انتشار پھیلانے کے در پہ ہیں ان سے بڑے بڑے علماء یہ ہو جن کی کتابیں پڑھ کر آج یہ لوگ علامہ کہلواتے ہیں انہیں اماموں کی یہ کتابیں رکھی ہیں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت ابو مقر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کی افضلیت پر امت کا اجماع ہے اب اجماع جس میں آسانی کے ساتھ اتنا آپ یاد رکھیں کہ جو عوام ہیں اہل علم تو جانتے ہیں عوام اتنا جان گے کہ اجماع مسئلہ کو ہوتا ہے اس میں اختلاف نہ ہو اس میں کسی کا اختلاف کوئی نہیں یہ یہاں پر کچھ دن پہلے جمہور جمہور کی رکھ لگائی گئی اور وہ ایک لطیفہ سے جمہور وہ ہوتا ہے جس پر کسرت ایک طرف ہو لیکن کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہو اس کو کہتے ہیں یہ جمہوریت کا لفظ سنویے پارلیمنٹ کے ملک پاکستان میں جمہوریت ہے زیادہ ووٹ ہو جائے اکثر ووٹ ہو جائے جائے مقلاع کے حقوبت بن جائے گی یاد رکھ حضرت افضلیت کے مسئلے پر جمہور نہیں ہیں بلکہ یہ یاد کرتی جانا ہے یہاں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جس جمہور ہے جمہور ہے یہ اس قدر رومہ لفظ بنا دیا گیا ہے کہ وہ سننے والے وہ اگرچہ اس کا معنی نہیں جانتے وہ سمجھ دیں کہ شاید یہ کوئی ایسی بات ہے کیا ہے جی جوا ہے یہ تاریخ خلفاء امام جلال الدین سیدی رحمت اللہ لے اور یہ وہ حسنی ہیں جن کو دو لاکھ حدیثیں ربانی یاد ہیں آج یہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو بڑے سے بڑا شیخ حدیث ہو اس وقت کوئی روح زمین پر ایسا ہے جس کو زیادہ دے یہ امام جلال الدین سیدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس برن اجما ہے یہ علامہ شیخ الاسلام یہ شیخ الاسلام واقع شیخ الاسلام ہے علامہ حجر بکی رحمت اللہ بقلم خود دیں شیخ الاسلام خود ہی بن جاتے ہیں وہ شیخ الاب آم ہوتے ہیں شیخ الاسلام علام حجر مکی رحمت اللہ یہ عزواجر اقتراف انقبائل اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اجماع ہے میں عبارت بھی پڑھتا لیکن میں جاتا ہوں حضرت جا کتاب انہیں یہ سنا بن شنیف یہ سر کتاب اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے ہمارے جدن ہیں تو یہ بیان کرے تو کیا ان کے جد نہیں تھے انہوں نے یہ لکھا ہے مسئلہ وہ ہی ہے جو اجماع سے چلتا آرہا ہے تو تواقع کے ساتھ جو بیان ہو رہا ہے جس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور یہ انہوں نے چھے سوز زیادہ بھی سے جمع کر گئی ہیں یہ دوسری بات یہ کہتے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی محو کی افضلیت کا منقر ہو وہ کہتے کہ وہ بھی سنی ہوتا ہے یہ کتاب ہے علماء اس کو پڑھ دے آ رہے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ کے دور کی قدر قرآن یہ قرآن کتاب اس کتاب بھی انہوں نے یہ دکھا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا اب صدیق اکبر کا یہ اجمائی ہے اور اس کا مرک اہل سنت میں داخل نہیں وہ اہل سنت سے آلی ہے اور یہ بہت بڑے ولی اللہ حضرت امام عبدالوحاد شہرانی رحمت اللہ کی کتاب یہ بیق وقت صوفی بھی سمجھا جاتا ہے یہ وہ صوفی بھی ہیں صاحب نظر بھی ہیں اور یہ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ سید آمو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلاف کا منکر وہ کافر ہے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا منکر آل سنت سے خارج ہے اور بددی ہے کتاب پڑھائی جاتی ہے ہنفیوں کی ہنفیوں کا سرمایہ ہے کتاب فقی اکبر کی شرعہ حضرت مللہ علی قاری رحمت اللہ علی نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا منکر اہل سنت سے کیا ہے جی یہ نام تو بالخصوص کا نام بھی مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے نام سے جو رکھا ہے تو یہ فتاوہ مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی یہ لکھتے ہیں کہ وہ اقوال جو بدت ہیں کفر نہیں بنتے ان میں سے یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہ عرغل کریم کو شیخین سے افضل کہنا یہ بھی کیا ہے آل سنت سے یہ خروج کرنے ماری بات ہے وہ بندہ بدت ہو جاتا ہے اور وہ بندہ نہیں جاتا وہ بیاخی والا امام احی سنت سوان عشق رسالت اللہ حضرت کے اشعار پڑھ کے لوگ اپنی تقریروں کا رنگ تو بنا لیتے ہیں اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فقری جو تصریحات ہیں جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو فقر کے اندر جو کچھ بیان کیا اس کو لے کر خطاوے تو لکھ لیتے ہیں یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نظریہ اس حوالے سے کیا ہے آلہ حضرت امام محمد رضا کہتے ہیں کہ جو مولا علی کرم اللہ تعالی بجہہ القریم اور حلات شیخ احمد قریم حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ بددی ہے اور ایسے شخص کے پیچھے نماز شدید مقروع ہے شدید مقروع ہے صرف مقروع بھی فرما دے تو مقروع تحریمی واجب ہو لیاتا ہی فرما دے شدید مقروع زیادہ اسے پتا جلا منکرے افضریت صدیقی اکبر اہل سنت نہیں ہے بلکہ وہ بددی ہے اللہ تعالیٰ کی باردہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں تمام اقاعد اہل سنت پر ثابت کرنے سے فرمائے اور بلخصوص اس دور میں ہم اس کے لیے کوشش کریں افضلیت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اپنے دلوں میں بسائیں اپنی نسلوں تک اس عقیدے کی آبیاری کریں تاکہ اللہ پاک ہماری نسلوں میں کوئی بدعقیدہ کوئی بھی بدتی پیدا نہ کریں اللہ وحدہ اللہ شریف عمل کی تفیقتہ فرمائے آمین و خیل دعوائی الحمدللہ